آدمی وہ ہے جو رحم دل بھی بہادر بھی ہو اس کے کردار میں اس کی گفتار میں شما اخلاق کی جھل ملائے بات کم اور عمل وہ زیادہ کرے ہو اٹل دل میں جو بھی ارادہ کرے خاموشی اس کی ایسے لگے پھول جیسے کوئی مسکرائے یہ ہے خان عبدالکفار خان جو بادشاہ خان کے نام سے سپرچت ہیں بادشاہ خان ہماری آزادی کی لڑائی کے ایک اگرگرنی سینانی رہے ان کے جولنک دیشمکتی اور سوجن ی پون گوہار میں انگریجی حکومت کے چھکے چھوڑا دیئے تھے گاندھی جی کے لئے نشتھاوان انیائی ستیاہنسا کے آدرش اپاسک رہے گاندھی جی انہیں دیوتا پورش کہتے دیشواسی انہیں سیمانت گاندھی کے نام سے جھانتے اور ان کے اپنے پختون لوگ انہیں اپنا بادشاہ مان کر بادشاہ خان کے نام سے پکارتے ہیں انگریجی حکومت کے ظلم اور اتیاچاروں سے جیون بھر جوچتے رہے بادشاہ خان آج بھی ہی طرح کے انیائی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے یہ پکستان جو ہے یہ تو ملک کا نام ہے کہ ایسی جس طرح پاکستان میں پنجاب ہے پاکستان میں سندھ ہے پاکستان میں بلوچی سندھ ہے ایسی مہان دیش بھکت ستیاہنسا کے پجاری بادشاہ خان گاندھی اسمارک میڑی کے نمتر پر گاندھی جنر شتابدی کے احسر پر پرمکھ عدیتھی کے روپ میں بھارت آئے دیش کی اور سے پردھان منٹری شریفتی اندرہ گاندھی نے اور گاندھی سمارک میڑی کی اور سے جائے پرکاش نارائن جی نے ان کا ہاردک سواگت کیا سواگت کے اتر میں بادشاہ خانے کہا میں یہاں جو آیا ہوں اس غرف کی نہیں آیا ہوں کہ آپ کو مہاتما گاندھی نے جو سبق دیا تھا اس کی یاد دہانی کی لیے آیا بادشاہ خانے بادشاہ خانے کا جنر پیشاؤں جلے کے اتمند جائی گاؤں میں سن 18 سنبے میں ہوا ان کی پرارمدھوک شکشہ گاؤں میں ہی ہوئی تب وہ بیشاون کے میرسپل ہائی سکول میں داخل ہوئے اس کے بعد وہ ایڈوانچ چلچ میشن ہائی سکول میں اچھ شکشہ کیلئے گئے اس سمیں برمیکا کا نام کا ایک نوکر ان کے ساتھ تھا آریوں کا خون جنٹی رگوں میں پرواہی تھے ایسی یہ پتھان یا پختون جماعت بڑی بہادر اور نڑا کو قوم ہے ان لوگوں کو فونچ کا بڑا آکرشن دہتا ہے بادشاہ خانے بھی برمیکا کا کے کہنے میں آ کر بغیر گھر والوں کو بتائے ہندوستان کے کمانر انچیف کے نام ڈائریٹ کمیشن پرات کرنے کے لیے درخواست پر دی کمیشن منجور ہوا مگر اس بیچ وہ اپنے ایک فوجی افسر دوست سے ملنے گئے اس سمیں ایک انگلیز افسر نے اس دوست کی بڑی بیزتی کی اس سے بادشاہ خان کو فوجی نوکری سے نفرت ہو گئی بادشاہ خان کے بڑے بھائی تھے خان صاحب وہ انگلینگ میں ڈاکٹری پر رہے تھے بادشاہ خان نے ان سے کین سن کر اس نوکری سے پیچھا چھوڑایا اس کے بعد انہوں نے نوکری کا خیال چھوڑ دیا اور وہ دیش اور دیشواسیوں کی سیوا میں جھٹ گئے مگر مٹھ بھیڑ شکتی شالی سامراج جوادی انگلیزی حکومت سے تھی بادشاہ خان نے اس سے لوحا لینے کا نشتے کیا اس کے لیے انہوں نے سنگ 1929 میں اپنے بہدر لوگوں کا ایک سنگتھن ستھاپت کیا خدای خدمتکار سون سیوکوں کا یہ دل ستھاپت اور اہنسا کے مارک کا انسران کرتا اور آزادی کی نڑائی میں اگر سب رہتا ان کے ہاتھی آل تھے اسہیو اور سوینے آوگیا آندولا اس سے انگلیزی حکومت دوکھنا اٹھی اور ان خدای خدمتکاروں کو کچھڑ ڈالنے پر کٹی بدہ ہو گئی ایسی شکتی شالی سرکان سے تک کر لینا آسان کام نہیں تھا اس لیے خدای خدمتکار سہیوب مانگنے مسلم لیکھ کے پاس کہے مگر مسلم لیکھ نے کسی بھی طرح کا سہیوب دینے سے انکار کر دیا تب بادشاہ خان نے مدد کے لیے کانگریز کی اور ہاتھ پڑھایا کیونکہ کانگریز بھی آزادی کے لیے ہی انگلیزوں سے لوحہ لے رہی تھی ان کے پاس گئے انہوں نے کہا اگر تمہارا مقصد بھی ملک کو آزاد کرنے ہمارا مقصد بھی ہے اور دشمن تمہا بھی انگلیز ہے ہمارا بھی ہے تم بھی غلام ہم بھی غلام اس مقار بادشاہ خان اپنے انویائیوں کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں کانگریز کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر کھوٹ پڑے سن 1928 میں ہوئی کلکتہ کانگریز میں جب گاندھی جی تقریر کر رہے تھے تب سوہن کو کاندھیکاری کہلانے والے ایک نوجوان میں کھڑے ہو کر گاندھی جی سے کہا گاندھی جی you are coward آپ قائر ہیں یہ سنتے ہی بادشاہ خان سکتے میں آکے مگر گاندھی جی نے اس پر کوئی پرتکریہ ویقت نہیں کی دیکے وال ہستے رہے اپنی ویروہ دی کے ساتھ گاندھی جی کا ایسا سوجنے پون بیوہار دیکھ کر بادشاہ خان بڑے پربھاویت ہوئے اور وہ گاندھی جی کے اجھت نکت آگے گاندھی جی کے بتایا ہوئے ستھے انیسہ کے مارک پر اپنی بہادو جماعت کو لے جانے والے بادشاہ خان تیش میں سیمانت گاندھی کے نام سے جانے گئے بادشاہ خان کا سمپن جیون انگریزی شاسن کے زوم، زیادتی، انیائے، اتھیاچاروں کا مقابلہ کرنے میں بھی تھا بھیشاں جیلی آتنائک انہیں سہنی پڑی مگر اہنسہ کا یہ پوجاری سچے ستیا گھئی کی طرح انہیں سہتا رہا ان کے آگے جھوکا نہیں بادشاہ خان اب اکیانوے سال کے ہو چکے ہیں انہیں سرنکے انہیک مہتوپون ورش جیل میں بھی تھے اپنی بھارت یادرہ کے دوران وہ پاونار گئے اور آچارے دنوں کا بھاوے سے بھیٹ کی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اندوسٹائن کے لوگ جو ہیں غریب لوگ خصوصوں جو ہیں وہ تو بہت اچھی لوگ ہیں لیکن ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں انہیں دنوں احمد آباد میں ہوئے سامن پردائک دنگے کی خبر سن کر بے انسوسٹ ہو اٹھے پیرت انٹیکرن سے انہوں نے کہا مذہب کے نام پر آپ دیکھیں لوگوں کو مارتے ہیں ان کے گروں کو لوٹتے ہیں اور ان کے گروں کو جلاتے ہیں یہ خدا کا مذہب نہیں خدا کا مذہب جو ہے وہ محبت ہے اور ہمیں شادنیاں میں انسانیت کیلئے آتا ہے اسی یادترہ کے سمیت انہیں انیس سو سرسد کا جواہرلال مہرون میموریل ایوارڈ پور انٹرنیشنل انڈرسٹیننگ مہا مہم راشترپتی گری کے تر کملنگوارہ پردان کیا گیا اس سمیت مہا مہم راشترپتی نے کہا باستوں میں یہ ہمارے لیے پرم پرسندتہ اور گورنف کی بات ہے کہ ہم خا عبدالکفار خان کو سن انیس سو سرسٹ کا جواہرلال مہرون انتر راشتی اصد بھاؤ پورسکار پردان کر رہے ہیں ہمیں یہ اتیاں پسانے اوچیت لگتا ہے کہ گاندھی جنہ شتاب دیورش میں یہ پورسکار اس لکتی کو دیا جا رہا ہے جس کے جیون اور کاریر میں مہاتمہ جی کا وشوواد تتھا سکتہ شانتی کی کھون سکتے ارثوں میں پتی بنبیت ہے اسی اعصر پر جنہی کے رامیلہ میدان پر ان کا ناغرک سممان کیا گیا اس سممان کا اتر دیتے ہوئے بادشاہ خان نے کہا یہ ہے کہ یہ جو کشمکش ہے اس کی لئے اگر اس ملک میں دیانتار و بیماندار و بے ورز لوگ وہ پیدا ہو جائیں اور وہ ایک عظم اور ایک ارادہ لے کر گاؤں گاؤں شہروں شہروں جائیں اور وہاں پر لوگ جو ہیں ان کو سمجھائیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے سمجھانے سے مل سکتے ہیں سروں کی طرح باروگ ہو دوسروں کی مدد کے لئے یوں جھکے جیسے پھل سے لدی شاہ گردن جھکائے جس کا سینہ ہر ایک کے لئے اچھے اچھے خیالوں سے لبریز ہو ہیں اسی کے مقدر میں خوشیاں تمام اس کا دل دل نہیں ایک بڑی سلطنت ہے موسیقا 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 موسیقا